کوئی پولیس آفیسر آپ کے ساتھ کچھ گلت کر رہا ہے یا کسی دوسرے کے ساتھ کچھ گلت کر رہا ہے یا آپ کے لیے کوئی ایسا لیگل ورک کر رہا ہے جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہو کی ابھی تو یہ سٹیٹمنٹ میری لے رہا ہے لیکن کل کو اس کو چینج کر دیگا بدلاؤ کر دیگا ایسے میں آپ کی چھواتے ہیں کہ میں اس کی اوڈیو یا ویڈیو ریکوڈنگ کروں تو لیکن جب آپ بھی یہ کام کرتے ہیں تو ابجکسن اٹھاتے ہیں تو آج بات کرتے ہیں اسی ٹوپی کے بارے میں کہ آپ کسی پولیس آفیسر کی جو آپ کے لیے کام کر رہا ہے یا کچھ گلت کر رہا ہے اس کی کوئی ویڈیو بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں کوئی اوڈیو ریکوڈنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کوئی فوٹو کھی سکتے ہیں یا نہیں کھی سکتے ہیں دیکھئے ضرور یہ نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا گلت ہے جرور یہ ہے یہ جاننا کی صحیح ہے تو صحیح کیسے ہے آپ کو نولیج ہونی چیئے کہ اس چیز کے ریکارڈنگ کیا لو ہے کیا ججمنٹ ہے کون سے سیکشن ہے کیا کیا پریشانی آ سکتی ہے اور اس کا کیسے جواب دینا ہے اگر آپ کے پاس اچھی لیگل نولیج ہے تو سامنے والا آپ کی بات بھی مانے گا اور آپ سے ڈرے گا بھی کیونکہ اس کو لیگل نولیج ہے یہ کل کو میرا کچھ بگاڑ بھی سکتا ہے تو دوستو آج بات کرتے ہیں اسی ٹوپک کے بارے میں کونسٹوزن کا آرٹیکل ٹونٹی ون پریویسی کی بات کرتا ہے جتنی بھی ججمنٹ ہے سب ہی اس آرٹیکل ٹونٹی ون سے جڑی ہوئی ہے اور پریویسی سے جڑی ہوئی ہے جس میں رائٹ ٹو لائف ہے دیکھئے کوئی بھی انسان ہوا اس کی اپنی پریویسی ہوتی ہے آپ اس کی مرجی بگر نہ تو اس کا فوٹو کی سکتے ہیں نہ اس کی اوڈیو ریکوڈنگ کر سکتے ہیں نہ اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں ایسا بلکل بھی اگر آپ کرتے ہیں تو وہ پونیسیبل اوفینس ہے اس کے لئے آئی ٹی ایکٹ بنے ہوئے ہیں اگر کوئی لیڈیز ہے تو اس کے لئے الگ سے لو پرویجن بنے ہوئے ہیں جیسے 354 کا سب کلوز سی اس سیکشن میں آپ اس کو سجا کروا سکتے ہیں تو اس برقار سے اگر کوئی بھی ویکتی ہے اس کی مرجی کے بگر ہم اس کی ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی انسان جوب کر رہا ہے گورنمنٹ جوب کر رہا ہے پبلک سیکٹر میں کر رہا ہے جیسے کہ پولیس کی جوب ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ آفیسر ہوا جو کی پبلک سیکٹر میں جوب کر رہا ہے تو آپ اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ اس کی اوڈیو بریکوڈنگ کر سکتے ہیں یہ آپ کو اپنا رائٹ ہے اگر وہ کسی دوسرے کے لئے کام کر رہا ہے اور کس گلت کام نہیں کر رہا ہے لئے کام کر رہا ہے اور اس وقتی کو objection ہے تو آپ اس کی ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں پولیس اوپیسر آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے یا آپ کے لئے کوئی لیگل ورک کر رہا ہے تو آپ اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں لیکن اگر وہ کچھ کسی اور کے لئے کام کر رہا ہے اور اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے اور اس انسان کو objection ہے تو آپ اس کی ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں دیکھئے پرائیویسی جو ہے وہ پرسنل ویکتی کے لئے اگر کوئی پرائیوٹ جوب کر رہا ہے تو اس کی بھی اپنی پرائیویسی ہے لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں کر رہا ہے تو وہ پرائیویسی میں نہیں آتا ہے اب اس کے ریکارڈے کے سپری کورٹ کی جیجمنٹ بھی ہے پرمجیت سنگھ سینی ورسیز بلجیت سنگھ 2020 کی جیجمنٹ ہے جس میں پیٹیسنر آرٹیکل 136 کے اندر سپری کورٹ گیا تھا سیکشن 136 کہتا ہے کہ سپری کورٹ کو پاور ہے کہ وہ کوئی بھی ڈائریکشن کسی بھی لوگ کے ریکارڈنگ دے سکتی ہے امینڈمنٹ کر سکتی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ پولیس اوپیسر میری سٹیٹیمنٹ ریکارڈ کر رہا ہے میں نے اس کی ویڈیو بنانی چاہیے اس نے بنا کر دیا تو ایسے میں پھر سپری کورٹ نے بھی جیجمنٹ دی کہ بھی آپ کسی پولیس اوپیسر کی ریکارڈنگ چاہے تو بنا سکتے ہیں دیکھئے جیجمنٹ بہت کام کیا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے کہ آپ کے کام آئے گی کبھی بھی اگر کوئی پولیس اوپیسر آپ کو پریسان کر رہے دھوکی کر یہ جیجمنٹ دکھا دینا اس میں کہا کہ بھی نورملی ہم نے اس سے پہلے ایک جیجمنٹ اور بھی دی تھی جو کہ ڈی کے باسو ورسی سٹیٹ آف ویسٹ بنگال این ایڈرز یہ 2015 کی تھی اس کے اندر ہم نے ڈائریکشن دیا تھا کہ ہر پولیس ٹیشن میں کیمرے اسٹول کیے جائیں گے اگر آپ کے پولیس ٹیشن میں جس میں آپ گئے ہیں اس میں اگر کیمرے اسٹول ہے تو تو آپ کو ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے نہیں ہے آپ وہاں سے ویڈیو ریکوڈنگ لے سکتے ہیں وہ آپ کو دیں گے اگر کیمرے لگے ہیں کام نہیں کر رہے ہیں یا آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پر کیمرے نہیں ہیں تو آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں تو سپریگ کورٹ نے اپنی پرمجید سنگھ سیننی ورسی بھی پولیس آفیسر کی ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ کو یہ رائٹ ملتا ہے تو جزمنٹ کو دھیان رکھئے گا اور ڈاؤنوڈ کر کر رکھئے اب دیکھئے اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں تو پولیس آفیسر کوئی بھی اوبجیکشن کرتا ہے کیونکہ نورملی کس انہوں کو اس طرح گلت کرتے ہیں ان کو ڈاؤٹ بھی ہوتا کہ اگر کو مجھے اس میں کچھ چینج کرنا پڑایا دوسری پارٹی سے کچھ میں نے پیسہ لیا اور اس کے انتوں کو سمیڈمنٹ کیا تو مکر نہیں پاؤں گا ایسے میں پھر بھی حوالہ بھی دیتے ہیں سیکشن تھری فیفٹی تھری آئی پی سی کا تھری فیفٹی تھری آئی پی سی کہتا ہے کہ آپ کسی بھی گورنمنٹ آفیسر کے کسی بھی کام میں کوئی بادہ ڈالتے ہیں کوئی ایسی پریشانی ہے جو آپ کریٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے آپ کے خلاف ایف ایشٹر کروا سکتا ہے لیکن تھری فیفٹی تھری جب اپلی کیبل ہوگا جب آپ اس کو کام کرنے سے روکیں گے اگر وہ آپ کو یہ دکھائے کہ بھئی میں پولیس والا ہوں آپ مجھے کام کرنے سے روک رہے ہیں تو آپ کو یہ کہنا بھی میں نے تیرا ہاتھ نہیں پکڑا ہے میں تجھے روک نہیں رہا ہوں یہ کام ہے یہ میرے سے ریلیٹڈ ہے آپ اگر میری سٹیٹمنٹ ریکورڈ کر رہے ہیں تو مجھے پورا رائٹ ایززمنٹ کے اکورڈنگ کی میں آپ کی ویڈیو بناوں بے آپ مجھ سے کیا کوششن پوٹ کر رہے ہو آپ اس کو لکھ رہے ہو یا نہیں لکھ رہے ہو یا آپ جو لکھ رہے ہو آپ وہی کوٹ میں فائل کرو گیا نہیں کریں کیونکہ دیکھیں اگر ایفیر کی بات کرے تو ون سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ کے سکنیچر کی جورت نہیں ہوتی ہے پولیس آفیچر صرف آپ سے کوششن پوٹ کرتا ہے اس کو لکھتا ہے اپنی ہیڈیٹنگ میں اور خود ہی سائن کر کے اس کو سممٹ کر دیتا ہے ایسے میں اس کو چینج بھی کر سکتا ہے تو آپ اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں اوڈیو بھی کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو زیادہ بیشت ہوتی ہے تو جب بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی ایسا گلت ہو یا آپ کو لگ رہا ہو کہ بھی میرے ساتھ گلت ہو رہا یا پولیس ٹیسن بھی گئی ہیں کیونکہ نورمیلی اگر آپ کہیں بھی آٹیے لگاتے ہیں پولیس کی بھی ریکوڈنگ لینا چاہتے ہیں تو بھی بنا کر دیتے ہیں بھی وہاں کیمرہ نہیں تھا یہاں پہ ریکوڈنگ نہیں ہے تو ساب سپسٹ آپ اپنا کیمرہ اون کر سکتے ہیں آپ کو بلکل رائٹ ملتا ہے جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ بتایا کہ جروری یہ نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے جروری یہ ہے کہ صحیح کیسے ہیں آپ کو نولیج اس بات کی ہونی چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو بھی لو پوئنٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے جیسے کی اس چیز کے ریکارڈنگ کہ آپ کے اپنے رائٹ پتا ہونے چاہیے کس سیکشن میں یہ بھی پتا ہونے چاہیے ججمنٹ کیا ہے وہ بھی پتا ہونے چاہیے جب آپ کو اس سب چیزوں کی نولیج ہوگی آپ دوسرے کو بتائیں گے تو وہ آپ کے لیے تھوڑا سا خوف کھائے گا پیچھے اٹھے گا ڈرے گا بات بھی مانے گا کہ بھی اس انسان کو نولیج ہے یہ سیکشن پڑھ کے آیا ہے اس کو ججمنٹ کیا پتا ہے تو کل کوئی اوپر بھی جا سکتا ہے اس کو ہر رستے بتا ہے نورملی پولیس آفیسر جو وکیلوں سے خوب کھاتے ہیں اس کی وجہ کیا یہی ہے ایک تو ان کی کوئی جوب نوکری ہے نہیں ان کو کوٹ میں کام کرنا ہے تو کیس کوٹ میں جانا ہے دوسرا ان کو نولیج ہے وہ اس سیکشن اس لوگ کے اکورڈنگ کاروائی کر سکتے ہیں تو اس ججمنٹ کو آپ ڈاؤنڈ کر کے رکھئے گا آپ کے کام آئے گا کبھی بھی پولیس آفیسر نہیں کوئی بھی گورنمنٹ جوب میں کوئی بھی انسان ہے آپ کہیں بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیں آپ اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں بسرتے کچھ چیزوں کو چھوڑ کر جیسے کہ ہماری سینہ ہے دیفینس ہے ان کی اپنی پریویسی ہے وہ پبلک سیکٹر کے لیے کام نہیں کرتے ہیں وہ سرکار کے لیے کام کرتے ہیں دیش کے لیے کام کرتے ہیں اور وہاں پر دیفینس کے لیے جہاں پر کچھ سیکرٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں پولیس ہوگی یا پر ریوینو ڈپارٹمنٹ ہیں ایس ڈی ایم آتے ہیں کلیکٹر آتے ہیں جو بھی آپ کی روز مرہ کی جندگی سے آپ کی چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں جو کی آپ کے آس پاس ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں اس میں کوئی بھی گورنمنٹ آفیسر ہو چاہے وہ پولیس ہی کیوں نہ ہو چاہے کچھ بھی ہو آپ ان کی ویڈیو بنا سکتے ہیں تو اس لوگ کا حوالہ دیکھ کر کے آپ اپنے کام کر آئیے اگر کوئی 353 کا بھی کہتا ہے کہ بھی آپ مجھے رو کرے ہیں تو آپ اپنی ویڈیو اون رکھئے کہیے کہ بھی ٹھیک ہے بتائیے میں نے آپ کو کیس کیا آپ کو ساتھ میں نے گلت کر دیا کب آپ کا ہاتھ پکڑا کی آپ کام مت کیجئے تو یہ آپ کا اپنا رائٹ ہے اس کو یوز کیجئے جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں بلکل جائج ہے کوئی آئیٹی ایک کا سیکشن پر نہیں لگتا ہے آپ کے ساتھ کچھ گلت ہوا ہے آپ ویڈیو بنا کر اس کو سوشل میڈیا پر بھی ڈال سکتے ہیں ٹوٹر بھی کر سکتے ہیں کہ بھی آپ کوئی بھی اوفیسر ہے یا پھر کوئی اس کے ریگارڈنگ کوئی افسر ہے یا پھر کوئی منشٹر ہے تو ٹوٹر پر جا کر اس کو ڈال بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ فیس بوک ہے یوٹیوب ہے وہاں پر بھی ویڈیو کر سکتے ہیں آپ کا اپنا رائٹ ہے ہاں اس میں کئی چیزیاں آتی ہیں جیسے کہ لیڈیز ہیں کافی لیڈی اوفیسر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی آپ نے میری ویڈیو بنائیں بھئی ٹھیک ہے آپ لیڈیز ہیں آپ کی ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں لیکن آپ پرائیوٹ سیکٹر میں یا پبلک سیکٹر میں پبلک کے لیے کام کر رہی ہیں تو آپ کی ویڈیو بن سکتے ہیں ایسے میں اوبجیکشن بھی کرے کہ نہیں آپ بھئی میرے سی وی کو دکھا رہے ہیں ارے دکھا نہیں رہے ہیں بھائی کام کے لیے ویڈیو بنائی ہیں آپ کپڑے پہن کے تو آئے ہیں نا تو اس پرکار سے پلی رکھ کر کے آپ اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں ڈرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے چاہے لیڈی پولیس آفیسر ہو یا لیڈی کسی بھی گورنمنٹ جوب کی آفیسر ہو آپ بلکل دھڑلے سے اس کی ویڈیو بنائیے بلکل بھی مت ڈرئیے تو اس پرکار سے جزمنٹ کا آپ کو یوز کرنا ہے اس لوگا یوز کرنا ہے اگر کوئی آنا کا نہیں کرتا ہے پریشان کرتا ہے یا کسی بھی پرکار کیوں کو پرولوم کریٹ کرتا ہے یا کسی نے جھوٹا کیس بھی بنا دیا آپ کے اوپر سیدھا کنٹیم و کوٹ ڈالنی ہے کیونکہ یہ جو جزمنٹ ہے یہ سپریم کورٹ کی کوشٹیوشن بینچ کی جزمنٹ ہے اگر کوئی اس جزمنٹ کو نہیں مانتا ہے تو آپ دائریکٹ سپریم کورٹ میں کنٹیم کورٹ ڈال کر اس کو سجا کروا سکتے ہیں کیونکہ جو یہ بینچ ہے یہ جو بھی جزمنٹ دیتی ہے اس کو سبی کو ماننا وہ اپنے آپ میں کانون ہے اور وہ کانون جب ہی بدلے گا جب سپریم کورٹ کی یہ بینچ دوبارہ سے کوئی نئی جزمنٹ دیتی ہے اسی چیز کے اوپر تو جب تک یہ جزمنٹ چل رہی ہے تب تک آپ اس کا یوز کیجئے کوئی آنا کا نہیں کرتا ساپ بولی ابھی کنٹیم کورٹ میں جمگا جانا بھی وہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ جزمنٹ ہے تو وہیں جانا ہے اور وہیں آپ کو کنٹیم کورٹ لگانے تو دوستو آسر کرتا ہوں آپ کو پوائنٹ برکل کلیر ہو گیا ہوگا کہ اگر کوئی پولیس آفیسر غلط کرتا ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ آفیسر آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے آپ اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں اوڈیو ریکوڈ کر سکتے ہیں کس سیکشن کس لو پرویجن میں اور ساتھ میں کوئی اگر آنا کا نہیں کرتا ہے تو کنٹیم کورٹ میں جا سکتے ہیں اس ساتھ میں جزمنٹ بھی تو آسر کرتا ہوں آج کی ویڈیو کو پسند آئے گی اگر آپ مجھ سے کنٹیم کرنا چاہتے ہیں تو ان نیچی دیں میرے نمبر نائن ٹو سیونی ایٹ ون تری فور ٹیپل ٹو پر کول کر کے مجھ سے کنٹیم کر سکتے ہیں اگر میٹی کرنا چاہتے ہیں تو سپری کورٹ میں دوارگا کورٹ میں یا آفیس میں آ کر مجھ سے میٹیم بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ایک نئے ویڈیو میں نئے جانے کا ایک ساتھ تب تک کے لیے نمسکار